السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ اللہ مین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز حاضرین محترم سامعین آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہماری ڈیلی لائف کے حساب سے جو ہم چلتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے جو ہمارا ملنا جھلنا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے اس حوالے سے چند ایک چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے اس لیے کہ ہم اور آپ ایک سماج میں رہتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں تو سماج اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور اٹھتے بیٹھتے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ساری چیزیں بھی جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جانے انجانے میں ناسمجھی میں غیر شعوری طور پر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے ایسی ہی چند ایک چیزیں میں نے یہاں پر لکھ رکھی ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنا ہے یہ وہ غلطیاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے کچھ غلطیاں کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کچھ غلطیاں تمام لوگ کرتے ہیں کچھ غلطیاں بعض مرد حضرات کرتے ہیں کچھ غلطیاں بعض خواتین کرتی ہیں لیکن مجموعی اعتبار سے ہمارے سماج و معاشرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس لئے ان کا تذکرہ ضروری ہے سب سے پہلی بات سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں گرمی کا موسم چل رہا ہے ہم اپنی ضروریات کے تحت باہر نکلتے ہیں یہاں اور وہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے ہمارا جسم سورج کی گرمی سے ملتا ہے اور ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو بعض ذرا تو اسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم سے پسینہ جو آتا اس کے اندر بدبو ہوتی ہے اور وہ کہیں جاتے ہیں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے کسی آفیس میں کسی کمپنی میں کسی مجلس میں لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے جسم سے جو پسینہ نکلا اس کی وجہ سے بدبو آ رہی اور وہ اسی حالت میں اس مجلس میں یا مسجد میں یا اس جگہ پر لوگوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں اور ان کے آج آنے کے بعد لوگوں کو ان کے جسم سے آنے والی بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے گرمی کے موسم میں بطور خاص ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اور آپ باہر نکلیں جب ہم ضروریات کے تحت کسی مارکیٹ میں بازار میں جائیں کمپنی میں جائیں آفیس میں جائیں یا مسجد میں آئیں تو ہم اپنے جسم پر پرفیوم کا عطر کا خوشبو کا یا ان ساری چیزوں کا استعمال کر لیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ جسم کے اندر جو بدبو ہے پسینے کی وجہ سے وہ یا تو بالکل ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی یا اس پرفیوم اور عطر کی خوشبو کی وجہ سے آپ کے جسم سے آنے والی بدبو کا لوگوں کو احساس نہیں ہوگا اور ویسے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی محبوب تھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے خوشبو کو محبوب بنا دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے عطر کا استعمال کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ عطر کا خوشبو کا استعمال کریں اور اپنے جسم سے آنے والی بدبو سے ہم دوسرے لوگوں کو عذیت نہ پہنچائیں تکلیف نہ دیں اس لئے کہ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہم اب بیٹے ہوئے ہیں دو چار لوگ دس لوگ پندرہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں اسی میں کوئی بندہ ایسا آ گیا اور اچھے اس میں ایک اور چیز بعض لوگ اندر بنیان وغیرہ نہیں پہنتے ہیں ویسٹ وغیرہ نہیں پہنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کا جو کپڑا ہے شٹ ہے کرتا ہے اس کے ساتھ پسینہ جو ہے ملتا ہے اور ڈائریکٹ ان کے اس جسم سے بدبو آتی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے مجلس کے آداب میں سے کسی سے ملاقات کے آداب میں سے ایک آدب یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملے عمدہ انداز میں ملے اور ہماری ذات سے ہماری بات سے ہماری کسی حرکت سے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے تو بطور خاص گرمی میں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے دوسری بات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے موہ سے بدبو آتی ہے کسی بھی وجہ سے وجوہات کئی ایک ہو سکتے ہیں فطری اعتبار سے کبھی کوئی اور مسئلہ ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہے تو بعض لوگوں کے موہ سے بدبو آتی ہے تو جب ہم کہیں جائیں کسی مجلس میں کسی اور جگہ ہم جائیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ماؤت واش کا استعمال کر لیا گیا اور آج ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے موہ سے آنے والی بدبو کو ہم دور کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور کہ جب ہم کسی سماج اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان جائیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی کو کھانسی آتی ہے کسی کو جو ہے چھیک آتی ہے یا کسی کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا ہے بغیر موہ پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہیسے ہی کھانسنے لگتا ہے وہیسے ہی چھیکنے لگتا ہے حالانکہ طریقہ کیا ہے عدب کیا ہے کہ ہم اور آپ یا تو کپڑے کا استعمال کریں یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیں یا موہ جو ہے کندے کی طرف کر لیں دوسری طرف کر لیں یہ کیا بعض دفعہ لوگ اتنی گندی حرکت کرتے ہیں کہ سامنے لوگ بیٹھے وہ ڈائریکٹ جو ہے چھیکنے لگتے ہیں کھانسنے لگتے ہیں وہ موہ کی ساری ہوا جو ہے وہ سامنے والے کو چلی جاتی ہے یہ نقصان دے چیز ہیں یہ مذہبی اعتبار سے بھی ایک غلط عمل ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ایک غلط چیز ہے لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے موہ سے بدبو آتی ہے کسی بھی وجہ سے تو پہلی بات یہ کہ ہم اس کا علاج کریں دوسری بات یہ کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ ممکن ہے ہمارے موہ سے بدبو آئے سامنے والے کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی تو ہم ماؤت واش کا استعمال کر لیں یا جو ہے اپنے موہ میں سونف رکھ لیں یا لانگ رکھ لیں یا کوئی اور ایسی چیز جو موہ سے آنے والی بدبو کو دور کر دے اس کو ہمیں استعمال کر لینا چاہیے اور اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ ہمیں امتحان میں ڈال دیتے ہیں اتنا برا لگتا ہے اتنا گندہ فیل ہوتا ہے سامنے آ کر کہ کوئی بات کر رہا وہ موہ سے بدبو آ رہے اب اس کو کہتے ہوئے بھی نہیں جمتا ہے کہ بھائی دور رہ کر کے بات کرو برا مان جائے گا وہ یا کوئی اور چیز تو اس لیے دوسرے لوگ اگر آپ سے مروت میں شرافت میں نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کم از کم اس کا خیال کر لیں اور اپنے بارے میں کم از کم اپنی بیوی سے اپنے پارٹنر سے معلوم کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے موہ سے بدبو آ رہی ہے پھر اسی حساب سے جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ کریں اور دوسرے لوگوں کے پاس جائیں اور اسی اعتبار سے بات کریں تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہمارے جسم میں کچھ ایسے بال ہوتے ہیں کہ وہ دکھائی دیتے ہیں لوگوں کو جیسے کان کے بال ہیں بعض لوگوں کے کان پر بال ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ناک پر بال آتا ہے زیادہ بال آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہی کان اور ناک کے بال اکھاڑنے لگتے ہیں لوگوں کے درمیان اور وہیں عمل شروع کر دیا یہ دیکھیں ہمارے جسم میں ایک بال جس کو شریعت نے ختم کرنے کا حکم دیا ہے جیسے موچ کے بال ہیں زیر ناف کے بال وغیرہ ہیں اور جو ہے بغل کے بال ہیں ان کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے ایک بال وہ ہے جن کو نہ کٹنے کا حکم دیا ہے جیسے داڑی کے بال ہیں جیسے یہ عبروں کے بال ہیں جو آپ کے اس پہ آپ کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ بال ہیں تیسرے وہ بال ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا ہے چاہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو رکھیں آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں شریعت نے منع نہیں کیا آپ کو جیسے سینے کے بال ہیں پیر کے بال ہیں ہاتھ کے بال ہیں ناک کے بال ہیں کان کے بال ہیں آپ ان کو چاہے تو ہٹا سکتے ہیں لیکن ہٹانے کا ایک طریقہ ہے ہٹانے کا ایک انداز ہے آپ اپنے گھر میں یہ کام کریں اپنے گھر میں تنہائی میں بند کمرے میں واش روم میں بات روم میں جہاں بھی آپ کو تنہائی ملے وہاں آپ یہ کام کریں یہ کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں لوگوں کے سامنے کڑے اور وہی ناک میں انگلی ڈال کر کے بال اکھارنے لگے کتنی گندی حرکت ہے یہ کتنا عجیب فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کڑے اور ناک میں انگلی ڈال کر کے جو ہے وہ اس بال کو اکھار رہے اور بال کو ریموو کر رہے ہیں ہٹا رہے ہیں دور کر رہے ہیں اچھا دوسرے لوگوں کو آپ کے اس کام سے گھن آتی ہے دوسرے لوگوں کو آپ کا یہ کام بہت گندہ لگتا ہے لیکن دوسرے لوگ مروت میں شرافت میں نہیں بولتے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا اسی میں ایک اور چیز ہے جو چوتھی بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ناک میں یا کان میں انگلی ڈال کر کے اس کی صفائی کرنے لگ جاتے ہیں دیکھیں مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں اور مسجد میں آئیں گے اور ناک میں انگلی ڈالا گندگی نکالی پھر اس کو انگلیوں میں مل لیا اور وہی جہاں مسجد میں وہی چھوڑ دیا اس کو یہ مسجد کے آدھ آپ کے بھی خلاف ہیں یہ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ غلط عمل ہے اور جو ہے مسجد کو آپ گندہ کر رہے ہیں یہ کتنی غلط عرقت ہے یہ کتنے لوگ ایسے یہی پہ اس پر بعض لوگ کیا ہے کہ یہ کام کریں گے اور سلام کے بعد مسافہ بھی کریں گے سلام بھی کریں گے جو سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارے السلام علیکم بھئی مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں کہ آپ اپنی ناک میں انگلی کرتے ہیں میں آپ سے سلام نہیں کروں گا جواب دے دوں گا مسافہ نہیں کروں گا آپ سے سلام کرنا اچھی بات ہے مسافہ کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ میں گندگی لگی ہو آپ نے اپنی جو ہے انگلی سے پوری کارستانی کی ہو ناک میں انگلی ڈال کر کے ناک صاف کی ہو اور آپ چاہیں کہ میں آپ سے مسافہ کروں کتنے لوگ ایسے آتے ہیں ان سے مسافہ نہ کرو تو برا مان جاتے ہیں اب ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اپنی ناک میں انگلی ڈال کر رکھا ہوا ہے گندگی کی وجہ سے ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں تو ہمیں خود اس کا خیال ہونا چاہے بعض لوگ کان میں بھی انگلی ڈال کر کے جو ہے صاف کرتے ہیں پھر ہمیں تو کپڑی میں لگا لیں گے اقالین میں پہنچ دیں گے اچھٹائی میں پہنچ دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ مسجد میں آئے مسجد نبی کے قبلے والی دیوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ گندگی لگی دیکھا تو گندگی لگی ہے کیا گندگی ہے یا تو وہ ناک کی گندگی ہے یا تو جو ہے تھوک ہے یا بلغم ہے سوک گیا تھا معلوم نہیں پڑ رہا تھا تو معیشہ رضی اللہ ونہ کہتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ گئے فحق کہو اور آپ نے اسے کھرش دیا مٹا دیا وہاں سے ہٹا دیا اس کو ختم کر دیا اس کو یعنی مسجد میں گندگی نہیں ہونی شاہیے اور ہمارے ہاں کیا لوگ کرتے ہیں ناک کان سب کچھ یہیں صاف کرنے لگ جاتے ہیں ساری گندگی یہیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں یہ اخلاقی اعتبار سے بہت ہی واہیہ تھرکت ہے یہ یہ مسجد کے عادات کے خلاف ہے مسجد کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور پھر اس پر طرفہ تماشے بعد لوگوں کو سردی زکام بھی ہوتا تو ہاتھ سے ایسے کرتے رہتے ہیں پورا صاف کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں آ کر کے مسافہ بھی کریں گے بھئی کچھ تو خیال رکھیں ہاں اخلاقی اعتبار سے کچھ تو خیال رکھیں تو اس لیے یہ جو ہے اہم چیزیں اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ عوامی مقامات پر لوگوں کے درمیان مجلس میں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ انگلی ڈال کر کے کان اور ناک ساف کریں تو اس کو پرانے زمانے میں بمبئی کی زمان میں کہتا تھا رانگ نمبر ڈائل کر رہا ہے ہاں پرانا فون ہوتا تھا نا اس میں نمبر ڈالنا پڑتا تھا ایسا گھمانا پڑتا تھا نائن پھر ایٹ پھر سیون ایسا گھمانا پڑتا تھا آپ کو تو یہاں بھی بندہ انگلی ڈال ڈال کر کے وہ اسے جو ہے نمبر گھمارا تو اس لیے اس کو رانگ نمبر کہتے ہیں رانگ نمبر ڈائل کر رہا ہے بہت سارے لوگ در مسجد میں یہ کرتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے اس میں ایک اور بات جو تقریباً سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ بات کیا ہے آج لوگوں کے پاس الحمدللہ پیسے بہت ہیں پیسے بہت ہیں تو نوٹ جب گنتے ہیں تو تھوک کا استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ نوٹ کتنی جگہوں سے آئی ہوئی ہے کتنی گندگی لگی ہے اس میں اس میں کتنے لوگوں کا تھوک ملا ہوا ہے اس میں کتنے لوگوں کے ہاتھوں کی گندگی لگی کتنے جراسیم کتنے نقصان دے جراسیم اس میں موجود اور آپ بھی اپنی مست میں انگلیاں ڈال ڈال کر آپ تھوک لگا لگا کر کے اس کو گنے جا رہے ہیں اور پوری سپیڈ سے گن رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت ایکسپرٹوں ماہروں سپیڈ سے گنتا ہوں نوٹ بہت جلدی گن لیتا ہوں کوئی مجھ جیسا نہیں ہے تو آپ کر تو لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نقصان بھی جمع کر رہے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی صحت کے لیے بہت ہی یہ جو ہے ایک نقصان دے چیز ہے تو نوٹ گنتے ہوئے روپے پیسے گنتے ہوئے لعاب کا تھوک کا استعمال کرنا یہ بند کریں اچھا اسی میں ایک اور چیز ہمارے ہاں بازدفہ لوگ جاتے ہیں ہوتل میں کھانا کھانے تو ہوتل میں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دونا چاہے یہ ہاتھ دو لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے بعد آرڈر دیتے ہیں آرڈر دینے کے لیے کیا کرتے ہیں ویٹر کو کیا بولتے ہیں مینو کارڈ لاؤ مینو کارڈ لاؤ مینو کارڈ لاتا ہے اس کے بعد آپ آرڈر کرتے ہیں پھر ہاتھ دوتے ہیں نہیں دوتے ہیں آپ کو بتا ہے ہوتل میں سب سے گندی چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ مینو کارڈ ہوتا ہے سب سے گندی چیز مینو کارڈ کس کس کا ہاتھ لگا ہوا ہے کہاں کہاں وہ رکھا جاتا ہے بھائی برتن دیگر سامان ٹیبل اور میز کرسی سب کی صفائی ہوتی ہے مینو کارڈ کی صفائی نہیں ہوتی اس کو دھویا نہیں جاتا اس کو واش نہیں کیا جاتا اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ دل کر کے آئے ہیں بیٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ میں پکڑ کر کے سارے لوگ تم بھی دیکھو تم بھی دیکھو سارے لوگ دیکھتے اور اس کے بعد آرڈر کے آئے ہیں پھر کوئی ہاتھ نہیں دوتا یہ ایک عمل ہے ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہوتل میں جب جائے بطور خاص ہوتل میں پہلے آرڈر دے دیں یا بعد میں آرڈر دے رہے ہیں آپ مینو کارڈ ہاتھ میں لے پھر بعد میں جائے ہاتھ دو کر کے آ جائے یہ آپ کی صحت کے لئے ایک اچھی چیز ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے تو اگر نوٹ گنتے ہوئے ضرورت ہے نوٹ چپکا ہوا ہے لگا ہوا ہے ملا ہوا ہو سکتا ہے دو چلا جائے تین چلا جائے گننے میں دشواری ہو رہی ہے کاؤنڈ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے پانی لگا لیں آج کل تو بہت سارے لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں اس میں کاؤپس میں یا کسی اور چیز میں پانی رکا ہوا بھیگا ہوا اس پر انگلی لگا لگا کر کے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے آپ جو ہے انگلی لگاتے ہیں نوٹ سے چپکاتے ہیں نوٹ سے گنتے ہیں پھر جو ہے وہ لگاتے ہیں تو یہاں کی گندگی یہاں اور یہاں کی گندگی یہاں دونوں جگہ ٹرانسور ہو رہا ہو ایکسچینج کر رہے ہیں آپ گندگی اپنی والی اس کو دے رہے ہیں اس کی والی اپنے کو لے رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ چیز بھی ہے اس کا خیال لکھنا چاہیئے بطور نصیحت ایک اہم چیز ہے چھتی بات اور وہ بات یہ ہے گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں معلوم ان کو کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلانے کا جو طریقہ ہے رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا سیدھے جانا اوٹ ٹیک کرنا ہے کہ طریقہ نہیں آتا اکثر لوگوں کو طریقہ اور اگر آتا ہے تو خیال نہیں کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں ایکسیڈینٹ ہوتا ہے لوگوں کی جانے جاتی ہیں اور ایک کی غلطی سے کئی ایک لوگ اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ٹرائفک رولز کیوں بنائے گئے یہ سارے انتظامات سارے حصول سارے قوانین ہمارے لیے بنائے گئے ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں آج دیکھیں لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے میں انڈیکیٹر استعمال نہیں کرتا کس لیے دیا ہوا گاڑی والے نے اس کو گاڑی والے نے کیوں دیا ہوا کیوں لگائے وہ اس نے لگایا اس لیے ہوا تاکہ آپ رائٹ جائیں تو انڈیکیٹر آپ جو ہے آن کر کے جائیں اور لیفٹ جائیں تو آپ انڈیکیٹر آن کر کے جائیں اچھا اس پہ بھی جرمانہ ہو جاتا ہے اگر آپ کا وہ انڈیکیٹر ٹھیک نہیں ہے خراب ہے ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا ہے اس پر بھی آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے فائن ہو جاتا ہے کیوں یہ ساری چیزیں کیوں کی گئی ہیں ہماری حفاظت کے لیے لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو گاڑی چلاتے وقت جب بھی آپ گاڑی چلائیں انڈیکیٹر کا استعمال کریں ساتھ ہی ساتھ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ جلدبازی میں اتنے ہوتے ہیں نا کہ سامنے آلی گاڑی کو اور ٹیک کرنا ہے آج یہاں دیکھو ٹرافک کس لیے جام ہوتا ہے کسی کو اتنی جلدی ہے کہ بھو اس کو جلدی ہے تو وہ نہ سامنے والے کو دیکھے گا نہ یہاں والوں کو دیکھے گا نہ اپنا روڈ دیکھے گا نہ کچھ اور دیکھے گا اس کو جانا ہے جائے گا فٹا فٹا پھر سامنے والے سے سامنے والا بھی آتا ہے بلوک ہو جاتا ہے پھر ٹرافک پھر پورا جام لگ جاتا ہے پانچ منٹ کا کام پھر جا کر کے کئی گھنٹوں میں ہوتا جلدی کتنی ہوتی ہے لوگوں کو ایک منٹ کی اس ایک منٹ کی جلدی میں کئی گھنٹے لوگوں کے زائے ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے بائک والے یہ باملات اور انجام دیتے ان کو اور زیادہ جلدی ہوتی ہے تو بھئی میں پہلے نکلوں گا مت اور وہ بھی رونگ سائٹ سے آ کر کے نکلے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں خیال لکھ رہے ہیں روز مرہ کی زندگی ہے ان ساری چیزوں کام ایک بہتر انسان سماج کا ایک اچھا انسان بننے کا ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہے کہ بھئی اچھا انسان کون کیا ہمارے ہیں لوگ جواب دیتے رہے ہیں اس کو تو بولو اس کو تو بولو اس کو نہیں بول رہے ہیں وہ بھی تو آ رہا ہے تم بھی تو آ رہے ہو یہ بھی آ رہا ہے پھئی کوئی غلط کر رہا ہے کر رہا ہے ہمیں جو ہے صحیح کام کرنا چاہیے ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے عمل سے اپنی عرکتوں سے ایک سماج کا بہترین انسان ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے تو گاڑی چلاتے وقت دائیں بائیں جانا ہے انڈیکیٹر کا استعمال کریں ہاتھ کا استعمال کریں جو قوانین ہیں ان کا استعمال کریں اوورٹیک کرنا ہے کسی کو سامنے والے کو لائٹ مارنا ہے یا اپنا خود رکنا ہے اس کو آنے کا اشارہ دینا ہے یہ سارے قوانین یہ سارے اصول ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے ورنہ یاد رکھیں کہ آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو ایک نہ ایک دن حادثات کا شکار ہوں گے جیسے دیگر لوگوں کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں اسی میں ایک اور چیز اور وہ چیز یہ ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں مارکیٹ میں گاڑی سے جاتے ہیں بائیک لیا ابھی یہی پہ آتے ہیں مسجد میں لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ دو گاڑیوں کی بیش میں جگہ خالی ہیں کتنی جگہ دو گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن نوار صاحب آئیں گے تو ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دیں گے کہ نہ ادھر کوئی کھڑی کر سکتا ہے نہ ادھر کوئی کھڑی کر سکتا ہے دو گاڑی کی جگہ ایک گاڑی ہی لے لے ایک آدمی دو گاڑی کی جگہ لے لے گا وہ بیچ تھوڑا سا بھی اگر دماغ استعمال کریں تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو وہ جگہ جو ہے دوسرے کے لیے بچ سکتی ہے لیکن نہیں ان کو سکون چاہیے آرام چاہیے پیر پھیلا کر کے نکلیں گے ٹانگ پھیلا کر کے نکلیں گے آرام سے نکلنا ہے تو اپنی گاڑی لگ جائے دوسرا جائے یہاں دیکھیں اسی لئے دیکھیں کتنے مسائل ہوتا اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا گاڑی ہم کہیں بھی پارک کر دیتے ہیں گاڑی ہم کہیں بھی پارک کر دیتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے گاڑی آپ کہیں بھی پارک کر دیں گے تو لوگ آئیں گے محکمے والے ٹریفک پولیس آئے گی یا جو لوگ بھی ہیں وہ آئیں گے گاڑی اٹھا کر کے لے کر چلے جائیں گے پھر آپ کو پولیس سٹیشن کا چکر لگانا پڑے اس میں ایک نقصان یہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ گاڑی کہیں بھی اگر لگا دیں گے بے ڈھنگا لگا دیں گے ایک ترتیب سے نہیں لگائیں گے تو آپ جو ہے کئی گاڑیوں کی جگہ کھانے والے بن جائیں گے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کہیں بھی لگا دیا تو کیا ہے بھئی کسی کا گھر ہے کسی کی دکان ہے کسی کی اپنی پروپرٹی ہے اس میں آپ گاڑی لگا دیں بغیر کسی اجازت کے پرمیشن کے تو اس کو برا لگے کہ ہو سکتا آپ کی گاڑی بھی توڑ دیں ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کو یہاں سے وہاں کر دیں تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ گاڑی پارک کرتے وقت ہم اتنا خیال ضرور رکھیں کہ دوسرے لوگ اس سے عذیت میں مبتلا نہ ہوں اور بلا وجہ اس طرح ہمیں پارک نہیں کرنا چاہیے گاڑی کو کہ دو گاڑیوں کی تین گاڑیوں کی جگہ گہر کر کے ہم کھڑے ہو جائیں دیکھ لوگوں کو کہو بھئی ایسا لگا لو تو وہ الٹا ہمیں سنانے لگتا الٹا ہمارے کو نصیت کرنے لگتا چار پہیے کی گاڑی والوں کا اور عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جہاں تین گاڑیاں کھڑی ہو سکتی جہاں ایسے سے گاڑیاں لگا نا وہاں ایسے گاڑی لگا کر کے تین گاڑیوں کی جگہ لے لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں گاڑی چلاتے وقت ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے آٹھویں بات اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں نا بعض لوگ پان کھاتے ہیں گھوہ کھاتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں کہیں بھی تھوکتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کھانا ہے کی نہیں کھانا لیکن جگہ جگہ ایسے بھی عام طور سے لوگوں کو تھوکنے کی عادت ہوتی ہے تو کہیں بھی تھوکتے چلتے ہیں کہیں بھی تھوک رہے ہیں نہ آگے دیکھ رہے ہیں نہ پیچھے دیکھ رہے ہیں نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں تھوکتے بھی چل رہے ہیں جگہ جگہ تھوک رہے ہیں جگہ جگہ تھوک رہے ہیں میں کیا کہتا ہوں یہاں پر ہمارے ملک میں ہریالی سے زیادہ کیا ہے لالی ہے ہاں ہمارے ملک میں ہریالی سے زیادہ لالی ہے یہ پان گوہ گھٹکا تمباکو ان سارے لوگوں نے بلڈی گئے کتنی خراب کر رکھیے لوگوں نہ اخلاق ہے نہ مروت ہے نہ شرافت ہے نہ عدب ہے نہ تہذیب ہے نہ کچھ اور ہے کسی چیز کا خیال نہیں بس موں میں پچکاری بھر گئی موں میں کھاتے کھاتے جو ہے موں بھر گیا تو تھوکنا ہے تو کئی گاڑی میں چل رہے ہیں تو شیشہ تو کھول کر کے نیچے کر کے مار دیا پیچھے کون آ رہا ہے کوئی پروانی کسی کا کپڑا خراب ہو گیا کسی کے اوپر چھیٹے پڑ گئے کسی کے کپڑے پر کسی کے شلوار پر چلا گیا کوئی پروانی ان کو بائک سے بھی چل رہے ہیں تو کئی لیفٹ میں تھوک رہے ہیں کئی رائٹ میں تھوک رہے ہیں کئی کئی اور تھوک رہے ہیں اس سے بعض دفعہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے تو جگے جگے تھوکنے سے بچنا چاہیے چاہے آپ گوہ گھٹکا پان کھا رہے ہو نہ کھا رہے ہو اگر آپ کو تھوکنا ہے تو ایک مناسب جگہ دیکھ کر کے تھوکیں اور وہ بھی سامنے نہیں تھوکنا چاہیے رائٹ میں نہیں تھوکنا چاہیے لیفٹ میں تھوکنا چاہیے اس لئے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سامنے تو ہے اللہ کی رحمت آتی ہے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا رائٹ میں کیا ہے لوگ گزرتے ہیں آپ کو کروس کرتے ہیں آپ سے آگے جاتے ہیں تو رائٹ میں اگر آپ تھوکیں گے تو مسئلہ ہے لیفٹ میں تھوکیں تو بھی دیکھ کر کے تھوکنا چاہیے کہ کہیں کوئی آنا رہا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہت دفعہ ہوتا ہے ہمیں پھر معافی ماغنی بڑھتی ہے بھئی غلطی سے ہو گیا میں نے دیکھا نہیں یہ اور وہ اسی میں ایک اور چیز ہے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ سفر کر کے ہم کہیں اور جاتے ہیں ٹرین ہے اپنی خود کی گاڑی ہے یا کچھ اور جس سے بھی آپ جا رہے ہوں اس سے ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں چپس بچے نے کھایا تو اور پیکٹ ختم ہوا کھڑکی سے باہر بسکٹ کھایا ختم ہوا پیکٹ جو ہے کھڑکی سے باہر یہ بھی ایک غلط عمل ہے یہ بھی ایک بہت نامناسب عمل ہے ہمارے سماج میں لوگ اس کو انجام دیتے ہیں آپ جو ہے کیا کریں اس سے جو بھی چیز خالی ہو رہی چھلکا ہے یا جو ہے فروٹ آپ نے کھایا ہوا ہے اس سے جو بیج ہے یا جو کچھ بھی اس سے نکلا ہوا ہے چپس وغیرہ پیکٹ وغیرہ جو بھی اس سے کورس وغیرہ نکلے ہوئے ہیں ان سب کو ایک جگہ ایک ٹھائلی میں ایک کور میں جمع کر لیں آپ کسی مناسب جگہ پہنچیں ٹرین میں کوڑے دان ہے کوڑے دان میں ڈالیں یا جو ہے کئی ڈبا ڈس بین رکھا ہوا ہے وہاں پر ڈالیں یا جہاں بھی کچھڑا پھیکا جاتا ہے وہاں پر ڈالیں یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی پھیکتے چلے اچھے اچھے لوگ جو دیکھیں آپ ٹرین میں ہیں سفر میں ہیں اچھے اچھے لوگ جو ہے گاڑی سے باہر بھیگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ میں بہت اچھے ہیں شریف ہیں اچھے گھرانے کے شمار ہوتے ہیں لیکن یہ غلط عمل وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس غلط عمل سے ہمیں بچنا چاہیے اچھا ہمارے ہاں ایک اور غلط سہمی جو ہے ارے چھیک کچڑا ہی تو ہے کہیں بھی بھیگ دو لیکن ٹرین میں کتنی سیٹے گندی کر رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے جہاں کھا رہے ہیں وہیں پھیک دے رہے ہیں جہاں اٹھ کر جانے کی گیڑ تک توفیق نہیں ہوتی جہاں ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے یا ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے کہاں یہاں ابھی جمع کر لو اور پھر لے جا کر کے پھیک دیں گے نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے یہ روزانہ کی زندگی کا ڈیلی لائف کا ایک بہترین عمل ہے ایک بھئی کیوں گندگی کیوں کریں آپ کہیں بھی کیوں پھیک ہیں وہ ایسے بھی پلاسٹک نقصان دے وہ ایسے بھی ان ساری چیزوں سے آپ کہیں بھی پھیک دیں گے کچڑا ہوگا دیکھیں بہت دفعہ کیا ہوتا ہے انسان گھر میں بیٹا ہوا ہے اتنا کاہل اتنا غافل ہو گیا انسان گھر میں بیٹا ہوا ہے کھیلا کھایا چھلکا کھڑکی سے بار وہ کس کے اوپر گر رہا ہے پرواہ نہیں پھر وہ کہیں بچہ اس پر پیر رکھتا ہے پھر سلتا ہے گرتا ہے اس کا سر پھٹتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اس کا پیٹ ٹوٹتا ہے یا کوئی اور آدھسے کا شکار ہو جاتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں بیس ہوتی ہے کون پھیکا کہاں سے آیا یہ ساری چیزیں مسائل ہوتے ہیں تو یہ کتنا غلط عمل ہے اچھا اس میں بھی آپ ایک جگہ کچڑا نہیں جمع کر پا رہے ہیں صاف کون کرے گا ٹھیک ہے نا OBMC والے ہیں اور فلانے والے ہیں آئیں گے لے کر کے جائیں گے ہمارا کیا ہم تو کھائیں گے گندگی کریں گے تو ہم سے زیادہ گندہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہم کچڑے والے کو کچڑا والا وہ صفائی والا ہے کچڑے والے ہم ہیں کچڑے والے ہم کچڑا ہم کرتے ہیں ہمارے ہم جو خاک روب ہوتا ہے جس کو آپ کے اپنی زبان میں بنگی بولتے ہیں صفائی ہے کتنا اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں بہت گندہ انسان ہے بہت گندہ انسان ہے تو وہ کچڑے والا نہیں ہے وہ صفائی والا ہے آپ کے گھر کی گندگی وہ لے جا کر کے وہاں ڈالتا ہے اس کی تنخواہ لے رہا ہے لیکن وہ یہ کام کر رہا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے آپ نہیں کریں گے وہ یہ کام کر رہا ہے تو کیوں نہ کچڑا آپ ایک جگہ جمع کریں جب وہ آ رہا ہے وہ اس کا انتظام کیا گیا ہے جیسے بھی چاہاں بی ام سی کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے یا جس کسی کی طرف سے بھی آپ وہ کچڑا ایک جگہ رکھیں وہ آئے اس کے حوالے کر دے لے جائے اب گھروں میں بچوں کو یہ بتانا چاہیے یہ تہذیب سکھانا چاہیے اور یہ طریقہ ہمیں سکھانا چاہیے اچھا اسی میں ایک اور چیز ہے جو ہماری نوی بات ہے ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے پبلک ٹوائلٹس کا معاملہ کیا ہے بعض دفعہ کیا ہے ضرورت ہوتی ہے بھئی سفر میں ہم ہیں یا اب تو لوگ اتنے کئی لوگ ہیں کہ گھر میں بھی صفائی کا خاص احتمال نہیں کر پاتے ابھی دیکھیں مسجد میں لوگ آتے ہیں ان کو اپنی صفائی کرنے کا طریقہ نہیں مالو تو عوامی ٹوائلٹس جو ہیں پبلک ٹوائلٹس اس کو اس طرح سے استعمال کریں اور اس حالت میں چھوڑیں جیسے آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں ہم کیا پسند کرتے ہیں بھائی میں واش روم میں جاؤں ٹوائلٹ میں جاؤں تو اگرم صاف ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے لیکن بندہ خود جاتا ہے تو اپنی نشانی چھوڑ کر آتا ہاں اس میں گندگی ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صاف کریں گے دوسرے لوگ کیوں صاف کرے گا کوئی معزن صاحب کو رکھا ہوا ہے خادم صاحب کو رکھا ہوا ہے مسجد کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا یہ نہیں آپ پوری بمبائی میں گمیں ہر جگہ تقریبا یہی حال ہے کیوں ایک تو معزن کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے اس کے مقام سے نیچے لے جا کر کہ آپ نے اس کو ایک ایسی ذمہ داری دے رکھی ہے دوسری بات ہے کہ کوئی صفائی کرنے والا ہے لیکن آپ جو ہے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں آپ اپنی چیز اپنی گندگی نہیں صاف کرتے ہمارے دیکھیں کتنے معاملات کبھی کبھار جاؤ تو عجیب سی جو ہے الجن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ایسا کسی انسان کر جاتا وہ بھی مسلمان وہ بھی اسلام والا ایسا کر جائے گا ایسی غلطی کہ وہ اپنی ہی گندگی کو صاف نہ کر پا رہا حالانکہ پانی کی کمی نہیں ہے پانی آ رہا ہے آج کل تو وسائل اتنے ہیں کہ آپ ایک بٹن دبائیں وہ ساری گندگی صاف ہو جائے اتنا بھی یہ کاہل انسان نہیں کر پاتا اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم جو ہے اپنی گندگی اسی ٹوائلیٹ واش روم میں چھوڑ کر کے آ جائیں کہ جس کو ہمارے بعد کوئی اور استعمال کرنے والا ہے اور گھروں کا معاملہ کیا ہے میں کیوں صاف کروں بین کی ذمہ داری ہے ماں ہے بیوی ہے صاف کریں گے نا میں کیوں کروں میں تو جا کر کے آ گیا میرا کام ہو گیا میرا کام ہو گیا نہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے گندگی آپ کریں گے تو صفائی بھی آپ ہی کریں گے آپ کو صفائی پسند ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی وَثِيَابَكَ فَطَحِر اپنے کپڑے پاک رکھو اور دوسری جگہوں پر اللہ تعالی نے کہا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ خود سوٹ بوٹ میں رہو اچھا کپڑا پہنو اچھے سے رہو اور باقی جہاں آپ رہے تو وہ پوری آگندہ کر کے رکھو یہ ساری چیزیں صاف ہونی چاہیے دسوی بات کیا ہے دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان لوگوں کے درمیان بیٹا ہوا ہے یا مارکیٹ میں ہے یا جو ہے باہر کہیں روڈ پر کھڑا ہے اور اس کے جسم میں کہیں کھجلات ہوتی ہے خارش ہوتی تو وہیں کھڑے کھڑے کھجلانے لگتا ہو وہیں کھڑے کھڑے وہ کھڑے یہ بھی نہایتی غلیز حرکت گندی حرکت ہے یہ مارکیٹ میں آپ ہیں کہیں بھی کھڑا ہوتی ہے انسان ہاتھ ڈال کر کے کہیں شرمگاہ کا حصہ ہے کہیں ران کا حصہ ہے کہیں بغل کا حصہ ہے کہیں پیٹ ہے وہ ہاتھ ڈال کر کے مست میں وہ کھڑا رہا ہوتا ہے اسے پروانی کی دوسرے لوگ بھی ہیں کوئی پروانی ہے اس کو بہہر خارش ہو رہی ہے کھڑی ہو رہی ہے سائیڈ میں ہو جاؤ سائیڈ میں ہو جاؤ پردہ کر کے لوگوں سے کھجلاٹ ہو سکتی ہے فطری ہے کہیں گرمی کی وجہ سے کہیں دانوں کی وجہ سے کہیں واقعی کسی کو کھجلی ہے اس کی وجہ سے بعض لوگوں کی تو عادت ہی ہوتے ہیں مجلس نہیں دیکھتے کچھ نہیں دیکھتے شروع ہو جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں مست میں اپنا کام کر لے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلط عرقت نہیں کیا حالانکہ یہ نہایت ہی غلط عرقت ہے جو انسان انجام دیتا ہے اور یہ جو کر رہا ہوتا ہے تو بلا کسی وجہ کے یا عادتا عادتا کہیں بھی خارش کرنے سے کھجلی کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے بطور خاص عوامی مقامات پر چوراہے پر روڈ پر بازار میں یا جہاں بھی ہم ہیں گیرہوی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ دیکھیں لوگوں کو ناخن بڑا رکھنے کی عادت ہوتی ہے خاص طور سے خواتین کا معاملہ اور اس میں بھی بچیاں جو ہیں کالیج، انورسٹی اور اسکول میں پڑھنے والی ہیں ان کے آپ ناخن چک کر لیں تو کافی بڑے بڑے ایرکتی ہیں تو ناخن کو مناسب وقت پر کاٹتے رہنا چاہیے اس سے دو فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کی سہت ٹھیک رہے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا آپ کو سواب ملے گا سنت کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں فطرت میں سے ہیں یعنی تمام انبیاء یہ کام کرتے تھے اس میں سے ایک کیا ہے ناخن کاٹنا کتنی لیمیٹ ہے اس کی چالیس دن زیادہ سے زیادہ کوئی اگر رکھ سکتا ہے چالیس دن لیکن ان چالیس دنوں میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اگر آپ اس کی صفائی نہ کرے تو آپ کی سہت کے لئے نقصان دیں لیکن شریعت نے بعض دفعہ کچھ ہو سکتا ہے مجبوری ہو یاد نہ رہو یا جو بھی شریعت نے چالیس دن مقرر کیا ہے چالیس دن کے اندر اندر بندہ اگر نہیں کاٹ رہا ہے گویا کہ وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے آپ دیکھیں کتنی خواتین کتنی بچیاں اسی ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئے کیوں فیشن چل رہا ہے ناخن بڑا رکھنے کا فیشن تمہاری صحیحت کا مسئلہ اپنی صحیحت پر دیان دو اپنی صحیحت کی فکر نہیں ہے فیشن میں مبتلا ہے اس پر کشیدہ کاری کرنی ہے اس پر نیل پالش لگانا آئے اس پر مہدی لگانا آئے وہ اچھا دیکھے گا خوبصورتی بڑھتی ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو اپنی صحت کا دیان دو اور ناخن کو مناسب وقت پر کارتے رہو آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی کسی گندگی یہ بزاہر چھوٹا سا حصہ ہوتا کہ اس میں کسی کسی گندگی کہاں کہاں کی گندگی بھری ہوئے کہ آپ اسی ہاتھ سے کھانا کھائیں اور وہ ساری گندگی اس کھانے کے ساتھ آپ کے موہ میں اور آپ کے پیٹ کے اندر جا رہی ہو آپ کے آتھ کو آپ کے پیٹ کے نظام اور سسٹرپ کو وہ ساری چیزیں خراب کرتی ہیں اچھا اس میں بارہویں بات یہ ہے ہمارے ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی رشتے دار کسی جگہ کام کرتا ہے کسی جگہ کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی پوسٹ پر ہے تو اس کے بڑی پوسٹ پر ہونے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو کسی رشتے دار کے کسی بڑی پوسٹ پر ہونے کا ناجائز فائدہ کبھی نہیں اٹھائیں کیوں اس سے دوسروں کا حق مارا جائے گا اور دوسروں کا جب حق مارا جائے گا تو آپ ظالم ہو جائیں گے وہ مضلوم ہو جائے گا اور پھر اس کا خمیازہ آپ کو آشرے کے میدان میں قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی نیکی اس بندے کو دینا پڑے گا ہمارے ہاں دیکھیں لوگ دھونس جماتے ہیں میرا باپ پولیس میں ہے ہاں تم جس کمپنی میں کام کرتے ہو میرا باپ اس کا بوس ہے میرا بھائی اس کا بوس ہے اور میرا فلا رشتہ دار تمہیں نکلواتا ہوں جاب سے تمہیں فلا جگہ سے نکلواتا ہوں بڑی باتیں کرتے ہو تم یہ وہ دھونس جماتے ہیں لوگ اور بطور خاص کسی سرکاری محکمے میں گورنمنٹ سیکٹر والے معاملے میں کوئی جو ہے کئی ذمہ دار ہو تو وہ تو اور دھوست جمائے جاتا ہے ہاسپیٹل میں لوگ باریاں لگا کر کے کڑے ہوتے ہیں اور یہ اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ڈاکٹر ہے یا کچھ اور ہے تو کچھ کوئی پروان ہے اس کو ناجائز فائدہ اٹھانا ہے کوئی امرجنسی ہے ٹھیک اچھی بات لیکن ناجائز فائدہ آپ اٹھائیں اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر کے آپ جو ہے اس کے اپنے کسی رشتہ دار کے اس عہدے پر ہونے کا فائدہ اٹھائیں اور جائیں اپنا کام کروالیں اور دوسرے لوگ لائن میں پڑے رہیں گے تو ناجائز جائز ہو سکتا ہے جائز فائدہ آپ اٹھائیں جو کام بھی ممکن ہے کروائیں جائز طریقے سے لیکن جہاں ناجائز فائدہ آپ اٹھائیں گے وہاں آپ کے تعلق سے یہ ایک غلط حرکت مانی جائے گی اور اس پر شریعت کی طرف سے آپ کو گناہ ملے گا اچھا اس میں ایک اور چیز دوسرے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اے چلا تم سائیڈ رو سائیڈ رو بعض دفعہ دیکھیں لیں لوگ کوئی بڑے پوسٹ پر ہوتا ہے چھوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں چھوٹوں کی کوئی پرواہ اچھا اس میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اداروں میں دیکھیں کہ کوئی اگر ذمہ دار ہے تو اس کے گھر کا بچہ آئے گا وہ بھی لوگوں پر دھونس جماتا ہے کیوں بھائی وہ سمجھتا ہے کہ مطلب میرا فلا رشتے دار یہاں کا ذمہ دار ہے تو جیسے اس کی عزت کی جاتی ہے وہ اسے میری بھی عزت کی جائے وہ اسے میری بھی عزت کی جائے بھئی تم کون ہو تم بھی عام انسان ہو ہو کہ تمہارا کوئی رشتے دار ذمہ دار ہوگا ہوگا لیکن تم اب اس رشتے دار کے ذمہ دار ہونے کا غلط واحدہ اٹھاؤ یہاں پر آ کر کے اور یہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو اس ذمہ دار کے ساتھ کیا جاتا ہے کیوں کیا جائے بھائی کیوں کیا جائے تو اس طریقے بہت سارے اداروں میں بہت ساری تنظیموں میں یہاں تک کہ اب تو مساجد میں بھی یہ سارے معاملات چلنے لگے مساجد میں بھی یہ معاملات چلنے لگے کہ باپ جو ہے ٹرسٹی میں ہے ذمہ داروں میں ہے تو بیٹا بھی ایسے رہے گا کہ مطلب جو امام موزن تم بھی عام انسان ہو وہ ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہونے کا مطلب ہے یہ جبریل ہو گیا ہو یہ رسول ہو گیا ہو اس کی ذمہ داری وہ ذمہ داری پوری کرے اگر کوئی غلط ہی کرتا اس کو معبت سے سمجھائیں ٹوکے تو کبھی بھی کسی رشتے دار والد باپ بھائی جو بھی کوئی ہے اس کے کسی عہدے پر ہونے کا ناجائز فائدہ کبھی مت اٹھائیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے اس عہدے پر ہونے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو برتر سمجھیں دوسروں کو کیڑا مکوڑا سمجھیں تو یہ غلط عرقت ہے تیرہوی بات بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ پرسنل سوالات بہت زیادہ کرنے لگتے تو لوگوں کی ذاتی زندگی پرسنل لائف کے حوالے سے سوال کرنے کا نہ آپ کو اختیار ہے اور نہ ہی آپ کو یہ حق دیا گیا سامنے والے نے جتنا بتا دیا ٹھیک ہے لیکن آپ کریت کریت کر سوال کریں اچھا تو پھر تو آپ نے یہ کیا تو کیوں کیا یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا بعض دفعہ کسی عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ہاں ولادت نہیں ہوئی ہے تو اس سے سوالات کرتے اچھا تو کہیں دکھا رہے ہو کہاں دکھا رہے ہو کیوں سوالات کر رہے ہیں بھائی اتنا ڈاکٹر ہیں آپ حکیم ہیں آپ کوئی جڑی بوٹی آپ دیں گے بعض دفعہ لوگ تنخواب پوچھ لے کتنی تنخواب آتے ہو کیوں بھائی تمہیں کیوں بتائیں لینا ہے تم کو تو پرسنل سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے ہاں بھائی ٹھیک ہے جو عمومی بات ہے اسلام سے تعلق دنیا سے تعلق دین سے تعلق کوئی اور چیزیں کریں لیکن پرسنل لائف میں گز گز کر کریت کریت کر یہاں نہیں معلوم ہوا وہاں پوچھیں گے وہاں نہیں معلوم ہوا وہاں پوچھیں گے کیوں پوچھیں گے آپ اس کا اختیار آپ کو نہیں روزانہ اس طریقے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی آتا ہے پوچھتا ہے سوال پوچھتا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں آپ نے اچھا آپ نے گھر بنوائے تو یہاں یہ کیوں نہیں لگایا بھائی کون ہوتے ہو تم بولنے ہالے کون ہوتے ہو بنا لیا کچھ سوچ کر کے بنایا ہوگا اس کو یہاں کھڑکی لگائی تو کیوں لگا لی تم نے یہاں لگانی چاہے بھائی کون سوچ کر کے مشورہ کر کے کسی سے مل کر کے اس نے لگوایا ہوگا کیوں پوچھ رہا تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال ہے اچھا بعض دفعہ لوگ تکلیف بھی دے جاتے ہیں اچھا سامنے والے کو منع کر دو تو برا مان جاتا ہے اے نہیں بتا رہے پتہ نہیں کیا ان کو گھمنڈ ہو گیا ہے غرور ہو گیا ہے کس بات کو ان کو گھمنڈ ہو گیا ہے بھئی میں اپنی پرسنل چیزیں کیوں بتاؤں جو چاہوں گا وہ بتاؤں گا جو نہیں چاہوں گا وہ اگر نہیں بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ کو مو بنانے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پہلے یہ سوالات کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ سوالات آ کر کے پرسنل سوالات کریں نجی اور ذاتی زندگی کے تعلق سے آپ پوچھیں چود ہمیں بات یہ ہے کہ بہت دفعہ کیا ہوتا راستے میں چلتے ہوئے ہمیں لوگوں کا خیال نہیں ہوتا راستے میں ہم چلتے ہیں خاص طور سے کالیج اور اسکول سے بچے پڑھ کر کے جب نکلتے ہیں تو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں تین چار لوگ دوست ہیں تو سب ایک ساتھ چلتے ہیں چار لوگ ایک ساتھ چلیں گے آدھا روڈ بلوک پیچھے سے گاڑی والا ہورن مار رہا مار رہا ابھی جانا ادھر سے اس کو چلاتے ہیں خالی تو ہے ادھر سے جا بھئی ایک ایک آگے پیچھے چاروں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے بھئی آگے پیچھے چلو روڈ ہے گھر نہیں ہے پارگ نہیں ہے یہ اس کا خیال ہونا چاہیے ہمیں نہیں خیال کرتے ہیں اور لڑکیوں کے مسائل تو اور زیادہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے دوسرے کے ساتھ چلتے ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ سیسا پلائی دیوار زنجیر ہے کہ اب چھوٹے گی نہیں اور نہ ٹوٹے گی یہ بہت غلط بات اس کی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی گاڑی کا ٹائر لگ گیا یا بمپر لگ گیا یا جو ہے بھیجے کا حصہ لگ گیا تو اس کو مرنے لگ جاتے ہیں لوگ حالانکہ اس کے والے ایریے میں تم چل رہے ہو روڈ پر چل رہے ہو تم تو اس کا خیال ہونا چاہیے اور پیچھے سے بیچارہ ہورن دیتا ہورن دیتا ہورن دیتا لوگ سنتی نہیں ہے بلکہ الٹا اس کو سنانے لگتے ہیں بعض دفعہ ڈاٹنے لگتے ہیں گالیاں تک ہو جاتی ہیں مارنے لگ جاتے ہیں لوگ تو اس کا خیال رکھیں کہ راستہ جب چلیں تو آپ کا جو ایریہ ہے اس ایریے پر چلیں آپ کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں چلیں دو چار لوگ ہوں تو آگے پیچھے چلیں اے نہیں کہ ایک سا ہاں ٹھیک ہے کہیں زیادہ اسپیس ہے کہیں آپ کے لئے زیادہ جائیں بلکہ وہاں چلیں لیکن آپ جو ہے روڈ پر جا کر کے چلیں گاری آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو آنے جانے والے لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو تو یہ ایک نامناسب عمل ہے لہٰذا راستے میں چلتے ہوئے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور گرمی کا مہینہ چل رہا ہے اس حوالے سے آخری بات بتا کر کے میں بات ختم کروں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اور آپ الحمدللہ اور ہم کی زندگی میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر گرمی کا مہینہ چل رہا ہے لہٰذا ہمارے درمیان کچھ بے زبان مخلوق ہوتی ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے اور بے زبان مخلوق کے تعلق سے ہمیں کھانے پینے کا احتمام کرنا چاہیے ہم انسانوں کو تو کھلا دیتے ہیں رمضان گیا بہت کھایا کھلایا اور عامالات میں آنے والی زندگی میں بھی کھائیں گے کھلائیں گے لیکن یہ ہے کہ بے زبان مخلوق کے ساتھ کبھی کبار ہم یہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ایو صدقہ تی افضل کون سا صدقہ سب سے افضل اور بہتر ہے آپ نے کیا فرمایا سقی المائی پانی پلانا پانی پلانا یہ گرمی کا موسم چلنا خود بھی آپ خیال رکھیں خاص طور سے دن میں دھوب میں جب آپ کو باہر نکلنا ہو تو ماہیرین کہتے ہیں اتھبا کہتے ہیں گھر سے پانی پی کر کے نکلیں دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بوٹل رکھیں اگر آپ کو لبا جانا ہے مسجد تک ٹھیک ہے معاملہ پھر مسجد دار نواز پڑھ کے چلے جائیں گے لیکن آپ کو لبا جانا ہے لوکل میں سفر کرنا ہے یا آپ کو سفر کر کے جانا ہے تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوٹل رکھیں ہو سکتا ہے آپ کو پیاس نہ لگے لیکن ہو سکتا ہے راستے میں کوئی آدمی ایسا مل جائے جس کو پیاس لگی ہو آپ اس کو پانی پلا دے ہو سکتا ہے کوئی جانور مل جائے اس کو آپ پانی پلا دے ہو سکتا ہے کوئی اور مل جائے جس کو پانی کی ضرورت ہو آپ اس کو پانی کے وہ بوٹل دے دیں اس سے کیا ہے آپ ایک بہترین عمل کرنے والا انسان اپنے آپ کو بنا لیں گے ایک گنہگار کی اگزانیہ عورت کی مغفرت ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ اس نے ایک کتے کو بانی پلائے بہت بڑی نیکی ہے پانی پلانا تو آپ انسانوں کا جہاں خیال لگتے ہیں آپ دیکھیں سعودی عرب میں کتنا عام ہے یہ چگے چگے لوگ پانی پلا رہے ہوتے ہیں جگے خاص دن میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پانی دیتے جا رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک بندہ ایسا بھی پانی لینے کے لیے جس کے ہاتھ میں بوٹل ہے جس کے ہاتھ میں بوٹل ہے پانی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو دے دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے اس نیکی کے کام کو کریں اور اس نیکی کے کام کو فروغ دیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں اور اچھا سلوک کیا ہے کہ آپ کا گھر اگر الحمدللہ بالکنی ہے اس میں تو بے زبان جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کریں اس لیے کہ بارش میں ان کو پانی مل جاتا ہے سردی میں پانی موجود ہوتا ہے تالاب میں اور دیگر جگہوں پر لیکن گرمی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے ان کو پانی مل رہا ہوتا ہے وہ جگہ سوک جاتی ہے وہاں پانی دستیاب نہیں ہوتا تو اس لیے پانی کی تلاش میں یہاں وہاں بٹکتے ہیں اپنے گھروں میں ایسا انتظام کریں اگر آپ کے گھر کے اوپر ٹیریس ہے ٹیریس پر انتظام کریں اگر آپ کے گھر کے اوپر پترہ ہے پترے پر انتظام کریں آپ کے گھر کے اوپر چھت ہے چھت پر انتظام کریں بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کے اوپر جا کر کے انتظام کریں جس میں تھوڑا دانا بھی ہو جس میں تھوڑا کھانا بھی ہو جس میں تھوڑا پانی بھی ہو اور جس میں تھوڑا سایا پانے کی جگہ بھی ہو تاکہ دوب سے بچنے کے لیے وہ وہاں پر بیٹھ سکیں بے زبان جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور یہ رحمت اللہ رب العالمین کے مخلوق کے ساتھ آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں خیر اور بھلائیاں لٹائے گا اور آپ کو بہت ساری اچھی چیزوں سے نماز دے گا تو یہ کل تقریباً پندرہ باتیں میں نے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جو روزانہ کی یا ڈیلی لائف کے حساب سے چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو جب ہم مجلس میں جائیں لوگوں سے ملاقات کریں عوامی مقامات پر ہو تو اپنی شخصیت کو اپنی شخصیت جو ہماری پرسنالیٹی ہے اس کو اچھا بنائیں بہترین بنائیں یہ نہیں کہ جیسے تیسے عام لوگوں کی طرح ہم رہیں نہیں بلکہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ان نسخوں کا ان اصول کا ان قوانین کا جو ہے احتمام کریں اور اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کریں اللہ حرب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق حطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى ربنا تقبل منا انکا تستمیل علیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرکا باتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ